ہندوستان کے ایک مندر میں ایک ایسا بت تھا جسے دیکھ کر مسلمان عیسائی اور سکھ بھی اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو ہو جاتے اور اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے کیونکہ وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا تھا سلطان محمود غزنوی جب اس علاقے کو فتح کر کے اس مندر میں گئے تو یہ دیکھ کر ان کے بھی ہوش اڑ گئے کہ بت بغیر کسی سہارے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود غزنوی اپنے باپ سبتگین کی وفات کے بعد 26 برس کی عمر میں 387 ہجری میں غزنی افغانستان کے تخت حکومت پر ممتقن ہوا اس کے ہندوستان پر متعدد حملوں کا ذکر خوب بڑھا چڑھا کے کیا جاتا ہے سیکلر طبقے کے نزدیک وہ ایک لٹیرہ تھا جس نے ہندوستان پر حملہ کر کے مندروں سے سونا لوٹا اس کے علاوہ اس کے عہد کو غیر مسلموں کے خلاف شدت پسندی کے عنوان سے بدنام کیا جاتا ہے محمود غزنوی پر ایک انظام شراب خوری کا بھی لگایا گیا ہے اس واقعے کا ذکر معالف شیر العاجم نے کیا ہے کافی عرصے پہلے فیس بک پر ایک لبر فاشس پیج نے اس واقعے کو پیش کرتے ہوئے پوسٹر پبلش کیا تھا جس میں اس نے محمود غزنوی ہم جنس پرست لکھا تھا اس واقعے کی حقیقت پیش ہے شیر العاجم میں واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو جو آیاز سے محبت تھی اگرچہ حد سے زیادہ تھی لیکن اس میں حوص کا شائع بنا تھا ایک دن بز میں عیش میں بادہ و جام کا دور تھا محمود غزنوی خلاف عادت معمول سے زیادہ پی کر مست ہو گیا اسی حالت میں آیاز پر نظر پڑی اس کی شکن در شکن زلفیں چہرے پر بکری ہوئی تھی محمود غزنوی نے بے اختیار اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا لیکن فوراں سبھل گیا اور جوش تقوی میں آ کر آیاز کو حکم دیا کہ زلفیں کات کر رکھ دے آیاز نے فوراں حکم کی تعمیل کی سلطان محمود غزنوی کو تین شبہات تھے پہلا شبہ اس حدیث کی صحت کے متعلق تھا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں واقعی حدیث ہے یا نہیں دوسرا شبہ قیامت کے بارے میں تھا کہ قیامت واقعی آئے گی یا نہیں تیسرا شبہ اس زمن میں تھا کہ حقیقت میں سبتگین میرا باپ ہے یا نہیں اور میں اس کا بیٹا ہوں یا نہیں ایک رات محمود غزنوی قیام گاہ سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شاہی شما روشن کیے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ایسا طالب علم ملا جو دیا جلانے کے لیے روغن نہ ہونے کے باعث اندھیرے میں بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا جب کتاب میں دیکھنے کی حاجت ہوئی تو قریب میں ہندو کے چراغ کے پاس جا کر دیکھتا اور واپس آ جاتا محمود کو اس نادرہ طالب علم کی حالت پہ بڑا رحم آیا ترس کھا کر انہوں نے وہ شما دان جو فراش سے اٹھا رکھا تھا طالب علم کو دے دیا جس رات یہ واقعہ پیش آیا اسی رات خواب میں محمود غز نبی کو جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود سے فرمایا اے ناصر الدین سبتگین کے فرزند خداوند تعالیٰ قیامت میں تجھے ویسے ہی عزت سے نوازے جیسے تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے اس ثواب کے بعد سلطان غز نبی کے سارے شبھات دور ہو گئے کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اس سے بڑی تصدیق اور کون کر سکتا تھا ہندوستان میں سومنات کا مندیر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا یہاں پر میل و سفر تیہ کر کے لوگ آیا کرتے تھے یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بدھ اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھی اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے اور سومنات کا مندیر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہو منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے کہ اس کی اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں مولک تھا وہ نہ چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑا ڈیوہ کلپت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اس کے موہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو دو یا تین ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کا کمر کا راستہ کھلا تھا جس کو کھول کر اس سے سونہ چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیئے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بدلے بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں سے اس مندر میں پہنچے تو بلا جچک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا بڑی بڑی کلہاریوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ باقیوں کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ بے شک اب آپ اس علاقے پر قبضہ رکھیں مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہے سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا یہ پیش کش بہت بڑی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں آپ اس پر ضرور غور کیجئے کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی سلطان محمود غزنوی نے ان ہندو پنڈیتوں کو کوئی جواب نہ دیا دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعت یعنی ماہر سانستان البیرونی کو لے کر مندر میں پہنچے کیونکہ آپ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے تھے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا کوئی پتھری چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو سلطان محمود غزنوی بہت حیران ہوئے اور البیرونی کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معاینہ کریں اور اس کی وجہ دھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے عجیب و غریب سما بن چکا تھا بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے البیرونی بھی پک کے سچے مسلمان تھے انہوں نے بڑے غور و خوص سے بت کو دیکھنا شروع کیا قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے بغور دیکھتے بھی رہے آخر کار ان کے سمجھ میں یہ راست آ گیا اور وہ بڑی فاتحانہ مسکراہت لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی عدب سے عرض کیا حضور اس بت کے دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں تو آپ کے سامنے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا سلطان جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی نے اشارہ کیا ہے وہ فوراں نکال دی جائیں جب وہ اینٹیں نکلی تو بت کا راز فاش ہو گیا کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو وہ دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا ابھی وہ زمین پر گیرا نہیں تھا مگر اس کی ایک سائڈ بالکل نیسے کی طرف چھک گئی یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے سلطان محمود غزنوی نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس بات پر سے ذرا پردہ اٹھائیں اور بتائیے کہ اب تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچیں البیرونی نے بتایا کہ حضور در حقیقت یہ سارا بت بہت آلہ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے یہ ایسا بت ہے جو مکنہ تیس کی طرف خوب کھیچتا ہے پھر اس کے وزن کے این مطابق مکنہ تیس کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کی بجائے مکنہ تیس رکھ دیا گیا ہے یہ مکنہ تیس بھی اتنے آلہ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح اس مورتی کو اپنی طرف کھیچتے رہتے ہیں اور اتنی زور سے کھیچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے بلکہ انہوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آند و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کونسی ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کی ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے اللہ پاک ہمیں بہتران مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہمیں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں